اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر و لاتو اسر و تمیم بالخیر و بکنستائین آمین یا الہی آمین ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم آئی آر کا ہی فردہ ٹاپک دیکھیں گے اس کے اندر ہم لیگ آف نیشن دیکھیں گے اس میں ہم یورپی یونین دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیٹو کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت دیکھ لیں گے بلکہ نیٹو کا آلڈی ہم نے کیا ہوا ہے اسیو کو دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو آسیان اور اس کے بعد پھر فردہ ہم نون پرو لائف ریشن اور این پی ٹی و جارا اس سائیڈ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ تو سارٹ کرتے ہیں جی ویداؤٹ ویسنگ ٹائم جو لیگ آف نیشن ہے بسکلی یہ پریڈیسیسر ہے آف یونائٹر نیشن کا لیگ آف نیشن کے فیلیر کے بعد یونائٹر نیشن اس دنیا کے اوپر ہی مجھوئی تو لیگ آف نیشن کا کام بہی تھا جو اس میں یونائٹر نیشن کا ہے اس نے جنگوں کو روکنا تھا بسکلی جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جنگوں کو روکنا تھا اور دنیا کے اندر پیس اینڈ سٹیبیلیٹی لانے تھی لیکن یہ نہ لہا سکی جس کی وجہ سے یہ ورلڈ وار ون کے بعد بنی تھی ورلڈ وار ٹو جب ہوئی تو اس کا جو ایگزیسٹنس تھی اس کی وہ ختم ہو گئی بکوز ایٹ کوڈ نوٹ ریزولف دا ایشوز بٹوین دا گریڈ پاورز اینڈ اٹ کوڈ نوٹ آورڈ ورلڈ وار ٹو تو جب یہ ورلڈ وار ٹو کو نہ روک سکی تو اس کا کوئی مقصد نہ رہا رہنے کا تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو لیڈران تھے جتنے بھی لیڈرز تھے اس ٹائم کے ورلڈ پاورز کے وہ بیٹھے اور انہوں نے ایک نئی ارگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا یونائٹڈ نیشنز کچھ جو چیزیں تھیں لیگ آف نیشن کی وہ اس نے اڈاپٹ کی اور کچھ جو تھیں اس نے نئی اڈاپٹ کی اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قاضر کیا تھے جی اسٹیبلشمنٹ کی لیگ آف نیشن کی بننے کا مقصد کیا تھا اس کی ایسی کون سی وجوہات تھیں جس کی بیس پہ لیگ آف نیشن کو بنایا گیا تو سب سے پہلے تو ورلڈ وار وان کی جو ڈیویسٹریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پہلے تھرٹی ایر وارز بھی ہو چکی تھی ہنڈر ڈیئرز وارز بھی چلتی رہی تھی بریٹش اور فرانس کے درمیان لیکن اتنی کیٹسٹروفک جو وار تھی وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جو ملینز آف لائیوز تھی وہ اس انہوں نے سفر کیا اس کے لئے وائسپریڈ ڈسٹریکشن تھی یہ سارا کچھ نہ اس time کے جو لیڈرز تھے اور اس time کی جو عوام تھی اس کو ناپسند تھا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے جو لیگ آف نیشنز تھی اس کی امرجنس ہوئی تاکہ دنیا کے اندر اس طرح کی جو وار ہیں ان کو رکا جا سکے اس کے بعد جی وڈرو ویلسنز کے 14 پوائنٹس تھے یہ انہوں نے جب ورڈ وار ون اینڈ ہوئی تھی اس کے بعد ایک پیس پلان دیا تھا جس کے اندر 14 ان کے پوائنٹس تھے جس طرح سے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس تھے اس طرح وڈرو ویلسن کے بھی 14 پوائنٹس تھے تو اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر جو اب نیشنز ہیں ان کو چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن بنائیں جو کہ ان فیوچر ورڈ وارز کی ہیپننگ کو روک سکیں تو یہ ایک میجر جو وڈرو ویلسن ہے اس کو دا فاؤنڈر آف یا دا فادر آف لیگ آف نیشن بھی کہا جاتا ہے because he was the one جو کہ جس نے میجر ایک بریک تھو دیا جس نے میجر ایک ڈیویلیمنٹ کے طور پر وہ سامنے لیا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے یہ آئیڈیا انہی کا ہی تھا اس کے بعد جو ٹریٹی آور سیلز ہوئی نائنٹی نائنٹی کے اندر جس کے اندر جو یورپ نے ایڈریس کی ہے جو ایشیوز تھے ایک ٹریٹی آور سیلز تھی اور ایک ٹریٹی آور سیلز تھی یہ دونوں جو اس سائیم کی نیشنز تھیں جن میں جرمنی تھا اور جن میں ٹرکی تھا جس کو آٹومن ایمپائر کہا جاتا تھا ٹریٹی آور سیلز تو ایڈریس دا ایشیوز آف آٹومن ایمپائر جس کے بعد ٹرکی کو توڑ دیا گیا تھا مختلف حصوں میں سیمیلرلی جو ٹریٹی آور سیلز تھا ایٹھ واسو ایڈریس دا ایشیوز ویڈ دا جرمنی جو کہ جرمنی کیونکہ جو ورلڈ وار ون تھا اس کی کاز بنا تھا تو اس کی وجہ سے جتنا بھی نقصان ہوا تھا وہ ایٹی میٹری اس کے ذمہ لگانا تھا یا اس ریپریشن کی فارم میں جو لینا تھا اس سے تو یہ ٹریٹی بنے تھی اور اس کے بعد اس ٹریٹی کے اندر بھی کچھ پوائنٹس اس طرح کے تھے کہ ہمیں جو ہے ایک جو آرگنائزیشن ہے وہ بنانے چاہیے تک کہ ہم ان فیوچر اس طرح کی واز سے بچ سکیں اب اس کے امپلیکیشنز کیا تھیں اس کے فائدے کیا تھے سب سے پہلے کلیکٹیو سیکیورٹی یہ آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو میساک مدینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہود کے ساتھ ایک ٹریٹی جو تھا وہ سائن کیا اس کو کہتے ہیں میساک مدینہ ٹریٹی آف مدینہ تھا شاید یہ اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے وہ کیا تھا وہ بھی کلیکٹیو سیکیورٹی کا کنسیپ تھا کہ جب اگر مدینہ کے اوپر باہر سے کوئی پاور حملہ کرے گی تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے so that was the major and جو ایک فاؤنڈیشن تھی behind the collective security in the Muslim world and across the group کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی ایگریمنٹ نہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے نہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کلیکٹیو سیکیورٹی کا کنسیپ تھا اس کا صحرہ بھی اسلام کے سر ہی بندتا ہے کیونکہ اسلام نے یہ کنسیپ دیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے اس کلیکٹیو سیکیورٹی کو یوز کیا گیا اب ورڈ وار وان کے بعد لیگ آف نیشن بنی اس کا بیسک اوبجیکٹیو یہی تھا کلیکٹیو سیکیورٹی کہ اگر کسی ایک سٹیٹ کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو باقی ساری سٹیٹس جو ہیں وہ مل کر اگریسر کو نپٹیں گی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو ریپریشن کی طرف لے کے آئیں گی سیمیلرلی پھر نیٹو بنا وارس اپ ایکٹ بنا ورڈ وار ٹو کے بعد ٹھیک ہے تو ابھی بھی اس ٹائم جو دنیا ہے وہ اسی نیٹو کے گرد کی ہی گھوم رہی ہے اور اس طرح کی ملٹیپل کلیکٹیو سیکیورٹی کی جو اگریمنٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کے بعد جی میڈیشن اور آر بیٹریشن اس کا کام تھا کہ جو اس ٹائم کی سٹیٹس تھیں ان کے اندر جتنے بھی ایشیوز تھیں ان کو اس نے ڈیزولو کروانا تھا میڈییٹ کروانا تھا آر بیٹریشن کروانی تھی ایکانومی کوپریشن انٹرنیشن لیبر اورگنائزیشن بنی تاکہ جو امام کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے سیمیلرلی ایکانومی کوپریشن مطلب کہ ٹریڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ جو سٹیٹس ہیں ان کو انوارف کیا جائے اس کے بعد جی پریونٹنگ فیوچر وارس ایک جو فاؤنڈنگ یا ایک ایمپیرٹیو یا انفلوینشل جو ابجیکٹیو ہے یہ آپ کنسیڈر کر لیں کہ اس نے فردر جو وارس تھی ان کو روکنا تھا ٹھیک ہے لیکن جب کیوں کہ یہ نہ روک سکی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وائے لیگ آف نیشن فیلڈ کیوں ہوئی اس کی ریزن کیا تھی نون پارٹیسپیشن آف میجر پاورس اب آپ کو میں نے پہلے ہی بھی بتایا کہ وٹرو ویلسن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ایڈ دیکھ ٹائم ڈیورنڈ دی ورڈ وار وان بیسک آئیڈیا جس نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا تھا لیکن یو ایس کانگریس نے اس لیگ آف نیشن کے اندر اپنے پارٹیسپیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا مطلب کہ یو ایس اس لیگ آف نیشن کا پارٹ نہیں تھا اب دیکھیں جب فاؤنڈر ہی نہ ہو تو پھر اس نے کیا چلنا تھا سیمیڈرلی این افیکٹیونیس آف دا کلیکٹیف سیکیورٹی اب اس کے اندر بھی جب اس لیم کی جو اگریسرز تھے جب وہ اگریشن کرتے تھے لائک مسلونی نے کی جو ایٹلی تھا اس نے کی اگریشن ان سپین اس کے علاوہ ہیٹلر کرتا رہا اس کے علاوہ جپان کرتا رہا لیکن اس لیم کی جتنے بھی پاورس تھیں یا لیگ آف نیشن وہ کلیکٹیف سیکیورٹی کو پروپر ایمپلیمنٹ نہ کا سکیں اس لیم کی جو اگریشن تھی وہ کیری اون ہوتی رہی تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ جو لیگ آف نیشن تھی وہ فیل ہوئی اس کے بعد لہک آف انفرنسمنٹ پاور اس لیم اگر آپ یو این کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس سیکیورٹی کونسل ہے اور یو این سیکیورٹی کونسل نے اور یو این نے نیٹوک کو ملٹیپل ٹائمز یوز کی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے پیس کیپنگ میشنز کو جو کہ دنیا اس کے اندر کانٹریبیوٹ کر دی ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے فور مینٹیننگ پیس لیکن اس سایم جو لیگ آف نیشن تھی اس کے پاس کوئی اس طرح کی انفرسمنٹ پاور نہیں تھی دیٹھ واس آلسو دی ریزن بکاوز بہائنڈ دی فیلیر آف لیگ آف نیشن اس کے بعد جی نیشنل انٹرس اینڈ ریولریز یہ اب جب کچھ اس طرح کا ایشوز ہوتی ہیں اب آپ جس طرح آج کل کے دور میں دیکھنے کہ رشیا یوکرین وار کے اندر یو ایس جس طریقے سے یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کو نیشنل انٹرس ہے چائنا جس طریقے سے رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کا نیشنل انٹرس ہے the same was the reason اب اس سام رشیا نے اگریشن کیا ہے یوکرین تو اس کے اوپر جو یورپ ایک سائٹ پہ ہے چائنا ایک سائٹ پہ ہے that was the reason that was the same scenario during the 1930s اور 1940s جب وہاں پر ایگریشن ہوتی تھی تو کچھ جو پاوز ہوتی تھی وہ ایک سائٹ پہ ہوتی تھی کچھ جو پاوز ہوتی تھی وہ دوسری سائٹ پہ ہوتی تھی تو ان کی آپس کے اندر جو یہ جو نیشنل انٹرس کی الائنمنٹ تھی یہ نہیں تھی that was also the reason behind the failure of league of nation اس کے بعد جی ان ایڈکیٹ میمبرشپ اور ریپریزنٹیشن اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر فار ایجیمپل کچھ اس طرح کے ممبرز بھی ہوتے تھے جو کے لیو بھی کر سکتے تھے ابھی اب اس time UN کے اندر جو لیو کرنے کے جو ٹرانسز ہیں وہ بہت کم ہیں اور انہوں نے ملٹیپل پلینٹیز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سنیریو رکھا ہوئے لیکن وہاں پر اس طریقے سے نہیں تھا اور اس کے علاوہ ریپریزنٹیشن بھی آپ دیکھیں ریشیا نے بہت دیر میں اور جرمنی نے بہت دیر میں جا کے لیگ آف نیشن کو جوائن کیا تھا اور وہ بھی پھر بار میں اب جیسے جب جپان کے اوپر جب انہوں نے کچھ جب جپان نے منچوریہ کے اندر اگریشن کی تو اس وقت جپان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تو اس نے لیگ آف نیشن کو لیو کر دیا تو یہ جو اس طرح کے سنیریوز تھے اس نے بھی جو لیگ آف نیشن کو فیل ہونے پر مجبور کیا اس کے بعد جی امپیکٹ آف گریٹ ڈیپریشن گریٹ ڈیپریشن کا اگر آپ آئی آر کے سوڈنٹ ہیں تو میں نے ملٹیپل ٹائمز یہ ورڈ ڈیوز کیا ہوگا 1930s کے اندر یو ایس کی جو اکانومی تھی وہ ایسے سمجھ دیں کہ بلکل کلاپس ہو گئی تھی 30 بنیون ڈالر اس کو تقریباً within a week نقصان ہوا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا جو آفٹر ایفیکٹ تھا اس کے جو آفٹر شوکس تھے وہ دنیا نے اوپزر کی تو وہ اکانومی کے جو ڈاؤن فال تھا اکراس دا گروپ اس نے بھی لیگ آف نیشن کی فیلیر کے اندر اپنا بہت کریٹیکل رول پلے کیا اس کا بجی فیلیر ٹو اڈریس تھا کلونیالیزم اس آئیم کلونیال پاورز تھی جس طرح بریٹیش فرانس ان کے اپنی کلونیز تھی جیپان کی اپنی تھی جرمنی چاہتا تھا کہ میں بھی بنا ہوں تو یہ جو ایشو تھا لیگ آف نیشن اس کلونیالیزم کے مائن سیٹ کو بھی ختم نہ کر سکی that was the reason کہ یہ جو لیگ آف نیشن تھی وہ فیل ہوئی اب آج ہم ہم نے جو دیکھا ہے اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ کازج کیا تھی لیگ آف نیشن کی اس کی امپلیکیشن کیا تھی دنیا کے اوپر اور وہ فیل کیوں ہو گئی اب جب یہ فیل ہو گئی ورڈ وارڈ ڈو ہوئی تو اس کے بعد یونائٹر نیشن کو بنایا گیا اور وہ الحمدللہ ابھی تک تو کچھ سیبل ہے آلو کہ it went in a hibernation condition during cold war یا جب بھی کوئی major powers کی رائیولی ہوتی ہے اس time وہ hibernate condition میں چلی جاتی ہے لیکن still the positive development is this that there is no world war 3 after the world war 2 with the establishment of united nations تو ہم hope کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ تعالی اسی طرح اس دنیا کو peaceful رکھیں stay tuned ڈائیں جی ہمارے چینل کے ساتھ انشاءاللہ ہم فردر بھی جو یہ organization's کا سلسلہ ہے اس کو carry on کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آئی آر کا یہ جو اس لیے بس ہے اس کو cover کرتے ہیں stay tuned ڈائیں جی thank you اللہ حافظ